آج آپ سٹریٹ لائن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ڈوڑا میں ہیں اور آپ کو ہم بتا دے کہ آج ہم ڈوڑا کے آپ کو آرٹسٹ سے ملاقات کرائیں گے جن نے اپنی سوچ سے اپنی سمجھ سے اتنی اچھی اچھی پینڈنگز بنائی ہے اچھی اچھی تصویریں بنائی ہے جس کو دیکھ کے آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ سے اپنی سمجھ سے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو تو اسی مسئلے میں آج ہم بات کریں گے ڈوڑا کے ایک ایسے آرٹسٹ سے اور ان سے ہم جانیں گے کہ کس طرح جو ان کا دھیان جو ہے پینڈنگز کی طرف آیا تو آئیے ہم بات کریں گے ان سے جی آپ کا نام علینا ہور سہروردی تو علینا جی پہلے تو بہت بہت سواگت آپ کا سٹریٹ لائن پر تو آپ ہمیں بتائیں کہ کب سے بچپن سے لے کے ابھی تک کب وہ دور آیا کب وہ ٹائم آیا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ ایک اچھے پینڈر ہیں اچھے پینڈر ہیں آپ کب وہ ٹائم آیا آپ کے مائنڈ میں شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا مطلب جب ایک بچہ اپنا ہوش سنبھالتا ہے لیکن جب سے میں نے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کیا انٹرسکول ہو انٹرسکول ہو سو مجھے اس کے بعد پتا چلا کہ ایک اچھی پینڈنگ بنا سکتی ہوں سو مجھے اس کے بعد پتا چلا کہ آپ کو پتا چلا پر وہ کیسے آپ کو پتا چلا ایک کمپٹیشن تھا جس میں دو لیولز تھی تو ہائیر لیول پہ کالجز وغیرہ کی بچے آیا رہے تھے اور لور لیول پہ سکولز تھے ٹاؤن ہال میں اس کا ریزلٹ تھا اور گلوبل وارمنگ اس کا ٹاپک تھا ٹین آر آر والوں نے اسے آرگنائز کیا تھا تو اکھیار بھئی آئیں انہیں فرس پرائز ملا تھا ہائیر لیول پہ اور لوور لیول پہ مجھے ملا تھا فرس پرائز تو اس دن کے بعد سے مجھے تھوڑا کانپٹیشن آ گیا کہ یا آئی کنڈو دس تو جب آپ نے پہلا کمپٹیشن کیا تو اب آپ کو سیکنڈ پرائز ملا تو اس کے بعد آپ کی حمد آپ کی سوچ اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی کہ میں اور زیادہ آگے اچھا کر سکتی ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا 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 اس کے بعد کافی کمپٹیشن ہوئے اور میں نے ٹرائی کیا خود بھی کی میں اس پہ تھوڑا اور کام کروں اسے تھوڑا اور امپروو کرنے کی کوشش کروں اور خود ہی کرتی رہتی تھی گھر پہ چھوٹے موٹے سکیچز بنانا سٹارٹ کیا اس کے بعد جیسے جیسے کمپٹیشن ہوتے تھے میں ہر کامپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور دین آہستہ آہستہ امپروو ہو گیا تو ابھی جاگ لگ بگ کتنی پینٹنگز آپ نے بنائی ہوں گی پینٹنگز ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے ابھی تک آئی تنگ تھاؤزنڈ تک تو بنا دی ہوں گی کیونکہ میری کلاس میٹس تھے وہ آدی سے زیادہ میری سکیچز لے جاتے تھے مجھ سے چین کے لے جاتے تھے مجھے دین مجھے دین تو چے لگتا ہے آھae سیوٹ کیونکہ میں ابھی جیہانڈ کے سے باہر نہیں گئی ہوں کہیں اور اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہے یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے ایسے ہوں گے پریجز تو کہاں کہاں پہ آپ نے کمپٹیشن کے پارٹسپیٹ کہاں کہاں پہ کیا ڈوڈا میں تو ہوتے رہتے ہیں دوڈا میں کیا ہے بدربا میں کیا ہے نیشنل لیول پہ بھی ایک بار کیا ہے اس میں کچھ وہ نہیں پایا تھا اچھا but I tried تو آپ کا یہ بچپن سے اسی فیلڈ میں شوق رہا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کا اور کچھ ہوگی وغیرہ کچھ اور ہے کیا ہوگی کچھ نہیں ہوگی تو میری صرف یہ ہی ہے drawing sketching and portrait making but اس کے علاوہ I was a neat aspirant but اب کھر کافی بار try کیا but unfortunately نہیں ہو پایا تو اب میں اس کسٹ کی preparation کر رہی ہوں ساتھ میں but ابھی تک اس کا بھی کوئی update نہیں آیا کہ اس کا exam کب ہوگا تو آپ نے جتنی بھی paintings بنائی ابھی تک تو exhibition وغیرہ آپ نے کبھی کیا ان کا تاکہ آپ کی paintings جو ہے سب لوگ دیکھیں تو آپ نے کیا کیا اس لیول کے لئے میں نے exhibition وغیرہ نہیں کیا بات اپنی لیول پہ میں نے ایک پیج کھولا تھا انسٹاگرام پہ art a lecture بہت سوچنے کے بعد کیونکہ موقع نہیں مل رہا تھا پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے موقع نہیں ملا تو میں نے اب start کیا ایک پیج اس پہ میں اپنی ساری paintings وغیرہ پوسٹ کرتی ہوں تو اگر لوگوں نے آپ کی paintings یا ان کو اپنی paintings چاہیے ہوں گی آپ سے تاکہ آپ بنا کے دے تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے ان کو کیسے آپ آپ سے contact کریں گے آپ سے ویسے تو art کی قدر ایک artist ہی جانتا ہے میں جانتی ہوں کی میں اپنی portraits پہ کتنی محنت کرتی ہوں وہ انمول ہیں اگر آپ دیکھیں تو لیکن لوگوں نے بہت نسسٹ کی پینٹن کے علاوہ کبھی آپ کو کسی اور چیز پہ دھیان آئے جسے کیلیگرافی وغیرہ ہے تو اس چیز پہ کبھی آپ کو دھیان آیا نہیں سٹارٹنگ سے مجھے کیلیگرافی کا شوق نہیں تھا even concept بھی نہیں تھا کیلیگرافی کا but I was inspired by a TV series تو اس کے بعد سے کافی شوق پیدا ہو گیا اچانک سے کیلیگرافی کا شوق ہے وہ کشمیر میں بہت زیادہ دکھتا ہے تو آپ کا جو یہ اس چیز کے لئے کے انٹرسٹ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھتا گیا ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے میں نے کیلیگرافی کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ اسے بھی لوگوں نے کافی پسند کیا اسے بھی میں نے پوسٹ کیا تھا اپنے پیج پہ اور مجھے لگتا ہے رسپونس کافی اچھا آیا اور خود سے بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں اور آگے کرنا چاہیے کیونکہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں کیلیگرافی میں آپ نے کون کون سی تصویریں بنائی ابھی فیلال تو میں نے اللہ کے نام سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ایک بیس چیز ہے کیلیگرافی کرنے کے لئے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کیلیگرافیز لگائی ہوئی ہیں ابھی کچھ ہی کچھ سے سٹارٹ کیا ہے آپ سے کوئی پینڈنگ چاہیے ہوگی تو وہ کس طرح آپ تک پہنچیں گے میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پیج سٹارٹ کیا انسٹاگرام پہ جس کا نام ہے آرٹ الیکچر کسی کو بھی دیکھنا ہو آرٹ کی کوالٹی یا جو بھی میں بناتی وہ سب دیکھنا ہو تو وہ پیج پہ جا کے فالو کرنے تو اس کے علاوہ ابھی تک کی بیس پورٹریٹ کوئی بیسٹ جو پینٹنگ آپ نے ابھی تک بنائی ہوگی ابھی تک کی کون سی بیسٹ پینٹنگ میرا ایک کزن ہے اس کے پورٹریٹ میں نے بنائی ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے ابھی تک کی میری بیسٹ اس میں افرٹ سے تو اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ فیملی سپورٹ آپ کو کس طرح کی رہی ہے ابھی تک جیسے کی ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں کبھی فیملی کو پسند نہیں آتا ہے کبھی بھائی کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ کی فیملی میں کس طرح کا رہا ہے ابھی تک ایشوز تو کچھ بھی نہیں تھا سٹارٹنگ سے کیونکہ میری فیملی ہمیشہ سے ہی بہت سپورٹیو رہی ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ سب بنانا تو میرے پیرنٹس نے کبھی کچھ بھی نہیں بولا اس بات پر میں جو بھی مانگتی تھی کوئی بھی چیز کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ مجھے دے 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 تھے چپ ساپ کر کے اس کا فوکس ایک ہی ہوتا تھا کہ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرو باگے آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو تو اس کے علاوہ فیملی میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس نے کی ابھی تک آئی تک آئی تک میرا بھائی سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو آگے اس چیز کو کنٹسلی آپ کرنا چاہو گے کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ آپ کرنا چاہو گے یہ تو سائیڈ بائی سائیڈ ہمیشہ چلتا رہے گا کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ گول جاف ایزے ہو بھی رکھنا چاہتے یا ہمیشہ اسے ہو بھی رکھنا چاہتے ایزے پروفیشن آپ آگے پروفیشن انشاءاللہ ابھی تو انٹرنس دینا اس کسٹ کا اس کے بعد میں نے پیچٹی وغیرہ سوچا ہوا ہے دوڑا کے لوگوں کی ابھی تک کیا رائے رہی ہے اس بارے میں کیونکہ دوڑا کے لوگ کافی آپ کی پینٹکز دیکھتے ہوں گے تو ان کی کیا سیشن ابھی تک رہی ہے اس چیز کو لے کے ویسے تو سب لوگ مجھے بولتے ہیں دوڑا سے لے کے جو بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو اسی میں آگے کچھ کرنا چاہیے ارٹس میں ایف پی اے انڈ آل کرنا چاہیے آگے بٹ میں کہتے ہوں اسے ایزا ہوبی رکھوں ابھی اگر آپ کی یہ چیز کافی اچھی ہے تو اس چیز کو اب آگے کیوں نہیں لے جا رہے ہو آگے کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں بہت سارے ہرڈلز آئیں گے دنیا میں لاکھوں آرٹسٹ ہیں جو ابھی یہ کام کر رہے ہیں اب کسی ایک کا لکھ چل جاتا ہے اب دنیا میں ہزاروں ایم ایف حسین تو نہیں ہو سکتے ہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے اپنی جگہ پہ کہیں اگر میں جاؤں تو اس بیڑ میں کہیں گمنا ہو جاؤں اس در کے مارے تو اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے لوگوں کو کچھ کہنا ہوگا کیونکہ دوڑا کی لوگ کافی لوگ آپ کو اس چیز کو دیکھ بھی رہی ہوں گے اور ان کو پتا بھی ہے کہ آپ کافی اچھی پینٹنگ کرتے ہیں آپ کیا کوئی میسیج ان کے لئے ہاں میں کہتی ہوں کہ ابھی کافی ڈپریشن کا ماحول ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کووڈ نائنٹین چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو اپنی ہوبیز جو ہیں ان پر زیادہ کام کرنا چاہیے خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اب تو ایک اچھی ہوپ بھی آگئی ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس نے سیکنڈ فیز بھی اپنا پاس کر لیا ہے تو ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں کہ کووڈ نائنٹین میں آپ نے کیا کیا کووڈ نائنٹین میں میں نے یقین نہیں ماننے کہ وہ وہ چیزیں کی ہیں جو میں نے کبھی اتنا کریٹیو مائنڈ نہیں ہوگا میرا میں نے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بردے کی پرپریشن کرتے ہیں سب کچھ وغیرہ ملپ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں جو ہمیں مارکٹ سے جا کے خریدنی پڑتی ہیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں تو کافی we had a lot of fun تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑی تھی علینا جی جو کافی اچھی پینٹر ہے کافی اچھی اچھی تصویریں وہ بناتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے اچھے کافی بہت سارے ایوارڈ ان کو ملے ہوئے ہیں بہت ساری سرکسکیٹ ان کو ملی ہوئی ہے بہت ساری تصویریں جو ان نے ابھی تک بنائی ہے اور کافی نام ان کا ابھی تک ڈوڑا میں ہے تو ہم آگے بھی آپ کو روبرو کراتے رہیں گے ڈوڑا کے ایسے ایسے آرٹسٹ سے جن کے پاس ہر قسم کا آرٹ ہو تو جڑت ریئے سٹریٹ لائن کے ساتھ